موٹاپے میں بلڈ پریشر ہوتا کیوں ہے یعنی کہ اگر کوئی موٹا ہے تو اس کو بلڈ پریشر بڑھ کیوں جاتا ہے آج کی ویڈیو کا فوکس اس چیز پہ ہے ہمارا مشن اور دعا ہے مکمل زندگی تمام انسانوں کے لیے انشاءاللہ جسمانی اور ذہنی صحت سے ریلیٹیڈ ویڈیوز ہم آپ تک لاتے رہیں گے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ یہ علم آپ تک پہنچ سکے تو نمبر ون جب کسی کا موٹاپا ہوتا ہے یا اس کا وزن بڑھ جاتا ہے تو اس کے جسم میں کچھ ایسی تبدیلیاں آتی ہیں جس کی وجہ سے خون کی نالیوں کی کیلیبر جسم کے اندر سوڈیم کی ہینڈلنگ اور اس کی بھوک کا لگنا اور جسم کے اندر اکسیجن کی سپلائی ان تمام چیزوں میں کچھ فرق آ جاتا ہے لیکن جنرلی سپیکنگ تقریباً پانچ قسم کی وجہ سائنٹیفک لی آج تک جانے گئیں جن کی وجہ سے ایک موٹاپے کی وجہ سے بلڈ پریشر کا مرض آنا شروع ہو جاتا میں ان چیزوں کا ٹیکنیکل نیم بھی بتاؤں گا اور کوشش کروں گا عام لوگوں کے لیے اس کو آسان زبان میں بھی ساتھ سمجھا سکوں نام اوریجنل ہوگا لیکن اس کی ایکسپلینیشن کوشش ہوگی عام طریقے سے بتائی جا سکے تو نمبر وان اوبیسٹی اینڈ بلڈ پریشر یا موٹاپا اور بی پی اچھا جی وجوہات کیا ہیں موٹی موٹی وجوہات ون بائی ون ذکر کرتے ہیں ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس کو ہم اوبسٹرکٹیو سلیپ اپنیا کہتے ہیں یہ مشکل سا نام ہے اوبسٹرکٹیو سلیپ اپنیا ایس اور اے لکھ دیا یہاں آپ یہ سمجھیں کہ ان لوگوں کو خراتے بہت زیادہ آتے ہیں موٹاپے میں اور خراتے لینے سے کیا ہوتا ہے اوبسٹرکٹیو سلیپ اپنیا کی وجہ سے بلڈ پریشر کیسے ہوتا ہے یہ ایک پوری سائنس ہے اس کا میں دیٹیل سے ذکر کروں گا انشاءاللہ خراتے اور بی پی دوسرے نمبر پہ ہے کہ ایسے لوگوں کے جگر کے اندر چکنائی جامری ہوتی ہے جس کو ہم فیٹی لیور کہتے ہیں اس کی وجہ سے کچھ سگنل جاتے ہیں اوپر برین کو اور اس سے جسم کے اندر وہ فائٹ ان فرائٹ کے ہارمون نکلتے ہیں جو بی پی کو اوپر کرتے ہیں خون کی نالیوں کو تنگ کرتے ہیں جس کو ہم جگر میں چکنائی جمنا کہتے ہیں وہ اتنی سادھا چیز نہیں ہے اور یہ بہت سارے الٹرسون میں لوگوں کو بتائی جاتی ہے جگر میں چکنائی نمبر تین کچھ ایسے ہارمونز نکلتے ہیں جس کو ہم ایڈیپو کائنز کہتے ہیں آپ یہ سمجھیں کہ جسم کے اندر میں کچھ کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں کیمیکل کا نکلنا جسم کے اندر سے موٹاپے میں اردو لکھنا بھی بھول گیا ہوگا جسم کے اندر سے کیمیکل کا نکلنا اچھا اس کے علاوہ دو چیزیں ہو رہے ہیں نمبر وان ایک راس سسٹم ہے یہ جسم میں جو بلڈ پریشر کنٹرول کر رہا ہے وہ بگڑ جاتا ہے اس کا بگڑنا نارمل نظام کا بگڑنا تو میں بات کر رہا تھا راس سسٹم کی یہ کیمیکل ہوتا ہے جو بگڑ جاتا ہے اور آخر میں میں بات کر رہا تھا کہ ایمیونٹی جو انسی ہے جسم کی وہ بگڑ جاتی ہے اور اس ایمیونٹی کے بگڑنے کی وجہ سے تی سیلز ہمارے جسم کے اندر ہوتے ہیں وہ اپنے ہی خون کی نالیوں کو ٹارگٹ کر بیٹھتے ہیں سمجھتے ہیں شاید دشمن ہیں لیکن یہ صرف موٹے لوگوں میں آتا تو ایمیونٹی کا خراب ہو جانا یا قوت مدافعت وہ اپنے ہی خون کی نالیوں کے اردگیت کچھ چکنائی ہوتی ہے اس کو اٹیک کر بیٹھتی ہے اب اس کے اندر جو پہلے نمبر پر چیز ہے ابسٹیکٹیو سلیپ اپنیا یہ کچھ ڈیٹیل ہے وہ سوتے ہیں تو اچانک سانس خراب انہیں سے اٹھ کے بیٹھنا پڑ جاتا ہے گھبرہت ہوتی ہے نیند پوری نہیں ہوتی گھر والے کہتے ہیں آپ سوئے تھے وہ کہتے ہیں میں تو سویا ہی نہیں تھا پھر وہ دن کے وقت سوتے ہیں ان کے لئے ہی میرا خیال ہے کہ میں مکمل ویڈیو انشاءاللہ بناوں گا جس میں اس کی ڈیٹیل ہوگی کہ اس ایڈنٹیفائی کیسے کرنا اور ٹریٹ کیسے کرنا جو نیچے والی چاروں چیزیں ہیں ان کا میں تھوڑا تھوڑا ذکر کر دیتا ہوں جی تو نمبر ٹو کی وجہات جو میں نے بتائیں تھی وہ کیا تھی فیٹی لیور یا جیگر کی چکنائی جب بھی جسم میں چکنائی خراب ہوتی ہے تو جگر کی اندر چکنائی جب نہ شروع ہو جاتی ہے اور یہ زیادہ رکھئے گا کہ ہمارے جسم میں ویسے بکھری ہوئی سکین کے نیچے چکنائی اتنی بری نہیں ویسرل فیٹ یعنی وہ جو ہمارے عزو کے اندر گسی ہوتی ہے وہ بری ہوتی ہے خاص طور پر یہ فیٹ جو جگر میں گئی ہوتی ہے اور فیٹی لیور یا جگر کو چکنائی سے بھرا ہوا کر دیتی ہے یہ بری ہے اور اس کے نتیجے میں میٹابولک سنڈروم بھی ہوتا ہے بی پی بھی ہوتا ہے لیکن یہ زیادہ چکنائی کے خراب رہنے سے ہوتا ہے وہ کون سی چکنائی ہے اس کا ویڈیو لپیڈز پہ یا کولیسٹرول اور الڈیل پہ جب انشاءاللہ ویڈیو ہوگی ٹرائیگلیس رائٹ کے ساتھ تو نہ اس میں ڈیٹیل کروں گا ابھی فرض کرتے ہیں کہ کسی کو ہے تو اس سے بلڈ پریشر کیسے ہوگا جگر انسان میں دائیں سائیڈ پہ ہوتا ہے اور تھوڑی سی شکل ایسی ہوتی ہے اس کی اور یہ فرض کرتے ہیں کہ کسی کا برین ہے یہاں سے سگنل جاتے ہیں اور وہ جاتے ہیں اساب کے ذریعے جسم کے تمام عضب میں اساب ہوتے ہیں اور وہ اساب برین تک واپس جاتے ہیں اور سگنل کرتے ہیں کہ جسم کے اندر یا جگر کے اندر چکنائی جمع ہوئی ہے جب یہ نارمل میکنیزم اللہ تعالی نے اس لیے بنایا ہوگا کہ اس کے ذریعے جب اضافی چکنائی جسم میں ہے تو برین کو حکم ہوتا ہے برین جسم کے اندر سیمپتیٹک سٹیمولیشن بڑھا دیتا ہے یعنی انرجی کو برن کرنے کے لیے فیٹ کو برن کرنے کے لیے جو ہارمون نکلتے ہیں وہ ان کی مقدار بڑھا دیتا ہے اس کو کہتے ہیں انکریزڈ سیمپتیٹک سٹیمولیشن یہ وہ ہارمون ہیں جو فائٹ این فرائٹ کے اندر نکلتے ہیں جب ہم غصے میں ہوتے ہیں جب ہم پریشان ہوتے ہیں جب ہم نے بھاگنا ہوتا ہے کسی شیر سے دور کسی سامپ سے بچنا ہے اس وقت جو ہارمون نکلتے ہیں ان کو فائٹ این فرائٹ کے ہارمونز کہتے ہیں اس وقت یہ نکالے اس لیے جاتے ہیں کہ سگنل کیا آیا جسم میں اضافی چکنائی ہے تو برین کو کہا گیا ہے انڈریکٹلی کہ آپ جسم کے اندر سے ایسے ہارمون نکال لیں جو چکنائی کو یوز کریں انرجی پروڈکشن کے لیے تاکہ جو بلا وجہ پڑی ہوئی چکنائی ہے وہ یوٹلائز ہو جائے اب یہ تو اس کی اچھی چیز ہے کہ جسم میں فائٹ جنس ہے وہ برن کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ جگر اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے دماغ کو کہتا ہے وہ ہارمون بھیجو جو اس چکنائی کو کھا پی جائیں اس کو یوٹلائز کرنے لیکن ہوتا دراصل یہ ہے کہ اس کے ساتھ اور اٹھیکٹ آتے ہیں خون کی نالیوں پہ اور خون کی نالیاں جو انسی ہیں ان ہارمون سے تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں جس کو ہم ویسکولر ریزیسٹنس کہتے ہیں اور جب ویسکولر ریزیسٹنس بڑھ جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں بلڈ پریشر ہونا شروع ہو جاتا اوکے دوسری چیز آگر فرض کریں کسی کو بلڈ پریشر جو انسا ہے وہ بڑھ گیا ہے اور جگر کی وجہ سے بڑھ گیا ہے تو اگر اس کی چکنائی کا وہ معاملہ زیادہ رہے گا اور وہ بہت زیادہ شگر استعمال کرتا ہے جو آگے چکنائی میں کنورٹ ہوتی ہے تو اس کے جگر کی چکنائی پھر بھی رہتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے بلڈ پریشر بھی ہو جاتا تو ایک کے دو مسئلے بن جاتے ہیں اگر چکنائی آتی رہے اور وزن کم نہ ہو مریض کا تیسری نمبر پہ میں نے بتایا تھا کہ جسم کے اندر ایک ہارمون نکلتے ہیں ایڈیپوز ٹیشو جو انسان کے اندر چکنائی ہوتی اسے ہم ایڈیپوز کہتے ہیں تو اس سے یہ ایڈیپوکائنز نام سے کچھ ہارمونز نکلتے ہیں یہ ایڈیپوکائنز ہارمون ایک ہارمون پرڈیوس ہوتا ہے جس کو لیپٹین کہتے ہیں لیپٹین ہارمون جنسا ہے جسم کے اندر اس لیے آتا ہے کہ جو جو مٹاپا ہوتا ہے اس کا کام یہ ہے کہ اس نے جا کے جسم کے اندر کچھ بلڈ پریشر وغیرہ کے ہارمون پیدا کرنے ہیں یہ بھی جسم کے اندر فرض کریں کہ مٹاپے کے ساتھ ہمیں بتاتا ہے کہ بھوک کم ہو گئی یہ بھوک کو کم کرے گا بھوک کو ڈیمنش کرنے کی کوشش کرے گا کہ مزید نہ کھایا جائے برین کو جا کے بتائے گا کہ آپ نے سمپتیٹک سٹیمولیشن زیادہ کرنی ہے تو اس سے بھی آگے وہ ہی اسابی نظام ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے یا نروس سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے جس کے ذریعے جسم کا فیٹ جو انسا ہے وہ برن ہونا شروع ہو لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں سیلیکٹیو لیپٹین ریزیسٹنس اس کا نام چاہے آپ نہ بھی یاد کریں لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کی اچھی چیز کیا تھی کہ جب ہم نے کچھ کھایا تو اس نے ہمیں بتایا کہ بس بھئی پیٹ بھر گیا خدا کے لیے بس کر دو لیکن لیپٹین یہ بتانا تو بند کر دے یعنی بھوک ختم کرنے کا سگنل ختم ہو جائے لیکن بلڈ پریشر کرنے کا سگنل قائم رہے یہ مٹاپے میں ہوتا کہ بھوک لگتی جاتی ہے لیپٹین یہ والا کام تو نہیں کر رہا لیکن برے والا کام کہ بلڈ پریشر بڑھنا ہے وہ جاری رہتا میں نے اس کو کہا سیلیکٹیو لیپٹین ریزسٹنس اور یہ اس کے ڈاکومنٹڈ فیکٹس ہیں اس پر بہت سارے آرٹیکلز لکھے جا چکے ہیں دوسری چیز جونسی ہے مشہور وہ ہے ایڈیپو نیکٹین یہ ہارمون نارمل رہے تو اچھی بات ہے یہ جب کم ہو جائے تو اس کے نتیجے میں جسم کے اندر بلڈ پریشر کریئٹ ہو جاتا تو یہ زیادہ ہو جاتا ہے اور یہ کم ہو جاتا ہے جو جو انسان موٹا ہوتا جائے موٹا ہوتا جائے اور اس کے نتیجے میں اس کا کم ہونا برا ہے اور اس کا زیادہ ہونا برا ہے دونوں مل کے بلڈ پریشر اور دوسرے ہارمون پیلے کرتے ہیں اس کے علاوہ ریزسٹن ریٹینول بائنڈن گلوپل پروٹین فور اور اس طرح کی اور بہت سارے ہارمونز ہیں جو نکلتے ہیں ٹیومر نیکروسیز فیکٹر الفا نکلتا ہے اور یہ سارے ہارمونز نکل کے جسم کے اندر سوزش پیدا کرتے ہیں جب وہ خون کی نالیاں سوزش کا شکار ہوتی ہیں تو وہاں پہ چکنائی جمنہ شروع ہوتی ہے چکنائی جمنے کے ساتھ خون کی نالیاں تنگ ہوتی ہیں اور الٹیمیٹلی دل کا اٹیک اور فالج کے مسائل شروع ہوتے ہیں تو یہ والی چیز جونسی ہے وہ بنیاد ہے جس سے وہ ساری سوزش کا اندرونی معاملہ نکلتا لیپٹین کا ذکر کئی پڑے لکھے لوگ بھی ذکر کرتے ہیں اور تو اس وجہ سے میں نے ان دو کا نام لے لیا جو باقی ہیں سائٹو کائنز میرا خیال ہے ان کا زیادہ ذکر کرنا ضروری نہیں دو چیزیں اور میں نے ساتھ ذکر کی تھیں وہ تھا راس سسٹم راس سسٹم بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے جو سی اکسر بلڈ پریشر کی میڈیسنز ہیں وہ راس سسٹم پہ ہی ایفیکٹ کر رہی ہوتی ہیں رینین انجیو ٹینسین ایلڈو سٹران سسٹم جیسے لو سارٹن ہے ویل سارٹن ہے لیزین اوپریل ہے زیسٹریل ہے ایزی ڈے ہے ڈائیو وین ہے یہ ساری اس سسٹم پہ ایفیکٹ کر رہی ہوتی ہیں اور جب کسی کو مٹاپا ہوتا ہے تو یہ سسٹم ٹرن آن ہو جاتا اور یہ جب ٹرن آن ہوتا ہے تو وہ ساری خرابیاں کرتا ہے جو بلڈ پریشر کے نظام کے خرابی سے ہو سکتی ہیں پھر اس کے بعد ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس کو میں نے آخر میں کہا کہ ٹی سیلز خراب ہو جاتے ہیں ٹی سیلز کا کام ہے ہمارے جسم کی حفاظت کرنا اور دشمن کے خلاف لڑنا یہ ہماری سرحدی فوج کی طرح ہوتی ہے آنے والے کسی خطرے سے تو لڑتی ہے اندرونی خطروں سے اس کا تعلق نہیں ہوتا ڈریکٹلی بٹ یہ ٹی سیلز جو ان سے ہیں یہ خون کی نالیاں جو ان سے ہیں ان کے گرد فیٹ ہوتی ہے جسے ہم پیری ویسکلر فیٹ کہتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے سیلز اس کے اندر گھسے ہوئے پائے گئے اور اس کی وجہ سے خون کی نالیوں کے اندر سوزش آ جاتی ہے اور سوزش جنسی ہے آلٹیمیٹلی چکنائی کے جمنے کا سبب خون کی نالیوں کے تنگ ہونے کا سبب اور ہارٹ اٹیک کا سبب بن سکتی تو آپ موٹاپے کو اگر دیکھیں تو وہ نیند کی خرابی سے شروع کرتا ہے جسم کے اندر چکنائی جمع کرتا ہے بلڈ پریشر پیدا کرتا ہے ہارمونز خراب کرتا ہے اور آخر میں آپ کی قوت مدافعت بھی خراب کرتا ہے تو موٹاپا بزاتے خود ایک بیماری ہے اس سے ڈیل کیسے کیا جائے اس کے بارے میں بھی ذکر کریں گے اور یہ ہوتا کیوں ہے بزاتے خود موٹاپا کیوں ہوتا ہے کچھ لوگ بڑی سانی سے موٹے ہو جاتے ہیں کچھ لوگ سانی سے موٹے نہیں ہوتے ان میں فرق کیا ہے اور ان دونوں میں کس کس چیز کا رسک ہے اس بارے میں انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ذکر کریں گے اپنا بہت خیار رکھئے اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل زندگی دے اور دوسروں کی زندگی مکمل کرنے کا شرف عطا کرے شکریہ